عمل آدمی کو جنت میں لے جائے گا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت لے کے جائے گا اور جو آدمی عمل کیے بغیر یہ امید باندھ رہا ہے کہ میں چلا جاؤں گا تو وہ اپنے آپ کو جھوٹی عارضوں میں مبتلا کر رہا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جائے گا وہی جو عمل کرتا ہوگا لیکن عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ جللہ جلالہو کے رحمت اس کو لے کے جائے گا عمل میں اپنی ذات میں کوئی اتنی بڑی بڑی خاصیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کر سکے وہ اپنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی لے کے جائے گا لہٰذا ہمیں ہر وقت عمل بھی کرتا رہے ہیں اور ڈرتے بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی ایک مومن کا طرح امتیاز ہے جو قرآن کریم نے بیان فیانا ہے تو ہمارے بذرگوں نے فرمایا کرتا رہے اور ڈرتا رہے تو جب اور ڈرتا کی طرح سے رہے کہ ٹھیک ہے بھئی نماز تو پڑھ لی ایک تو خود نماز ہی کیسی پڑھی اس کی طرف درہ توجہ کرے کہ بھئی اس میں ترقی ہو میں ایک جگہ جا کے کھڑا نہ ہو جاؤں اب میں درہ اپنے خشو میں اضافہ کروں اپنے خضو میں اضافہ کروں اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں اضافہ کروں یہ منزل حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اس سے بڑی بات جو میں آز کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی طرف دھیان اور توجہ عطا فرمائیں وہ یہ کہ جو سب سے بڑی چیز ہے اپنی اصلاح میں وہ گناہوں سے بچنا ہے نماز تو پڑھ لی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس کے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ مسجد میں اللہ تعالیٰ نے آنے کی توفیق دی نماز پڑھنے کی توفیق دی روزہ رکھ لیا رمضان آیا روزہ بھی رکھ لیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم عمرہ بھی کر لیا حج بھی کر لیا جن کو ستاہت دن کو موقع ملے لیا لیکن جو چیز خطرناک ہے وہ گناہ ہے کہ ایک طرف آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی رکھ رہا ہے عمرے بھی کر رہا ہے تلاوت بھی کر رہا ہے ذکر بھی کر رہا ہے نفلے بھی پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ہی گناہ بھی کر رہا ہے گناہ کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک گناہ ہوتے جا رہے ہیں اور ان گناہوں کی کوئی پروہ بھی نہیں ہے علیہ وآلہ پر وہ بھی نہیں ہے کہ میں کیا زہر کھا رہا ہوں کس آگ میں کود رہا ہوں کہاں اپنے آپ کو لے کے جا رہا ہوں اس کی فگر بھی نہیں تو یہ اللہ بچائے یہ خطرناک چیز ہے جو ساری نفلوں کو برباد کر دینے والی چیز ساری نفلوں کو ساری نفلی عبادتوں کو برباد کرنے والی چیز کیا ہے گناہ کیوں میں نے آپ سے ارز کیا تھا کہ اللہ جلالہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا یہ طاعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو غلط استعمال کرنا یہ گناہ ہے جو ناشکری ہے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس کو صحیح استعمال کرنے کے بجائے غلط استعمال کرنا یہ گناہ ہے یہ ہے ناشکری اللہ تعالیٰ کی نعمت اللہ نے نعمت دی آپ کو کوئی شخص جو ہے آپ کو کوئی گاڑی دے اور آپ کو وہ گاڑی بچارے نے اس خیال سے دی کہ بھئی اس کو مسجد جانے میں آسانی ہوگی اس کو مسجد جانے میں آسانی ہوگی آپ جناب اس کو لیے پھرتے پھر رہے ہیں عزباللہ سینواؤں کے دروازوں پر اور قہبہ خانے میں اور خودہ جانے کین کی بلاہوں میں ہیں تو یہ کتنی بڑی ناشکری ہے اس اللہ کے بندے کی جس نے تمہارے ساتھ یہ حسان کیا تھا تو یہ جو کچھ آزاؤ جوارے ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں یہ سب اس کی دیوئی نعمتیں ہیں ان کو غلط استعمال کرنا ناجائز کاموں میں استعمال کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ سب بہت بڑی ناشکری ہے